ابھی فرمایا کہ قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا ہم سے محبت کا تقاضہ نہیں کیا محبت نچلا درجہ ہے ہم سے مودت کا تقاضہ کیا کیونکہ ہر محبت بندے کو قربانی کا درس نہیں دیتی ہے اب بندہ ضروری نہیں کہ ایک گاڑی لینا چاہے اس گاڑی کے لیے مثلاً باپ کو قربان کر دے ضروری نہیں ہے کئی محبتیں ہوتی ہیں چار بچے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پر قربان کر دیا جائے تو محبتیں بہت ہوتی ہیں لیکن وہ محبت جس کی وجہ سے تو سب کچھ لٹا دے اسے مودت کہا جاتا ہے یعنی جہاں بیوی قربان بچے قربان اولاد قربان جب تو یہاں تک پہنچتا ہے اب تو مقام مودت میں ہائے کہ مام حسین کی آباد آئے گی آئے مؤمن حسین اپنے بدن سے محبت کرتے آئے پر اس بدن کو خدا پہ جب لٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حسین اپنے رب سے کیا کرتے ہیں مودت کرتے ہیں یہ تصور مودت ہے کہ ہاں قاسم کی ماں قاسم سے محبت کرتی ہے پر حسین سے مودت کرتی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہم اسخل علی محمد علی محمد عجی الفرجہ کہ بی بی اپنے وجود کو مولا علی پر قربان کر کے کیا بتا رہی ہیں کہ سیدہ کو خود سے محبت ہے پر علی سے کیا ہے مودت ہے حسن و حسین خود کو قربان کر کے بتا رہے ہیں خدایا ہم محبت تو کرتے ہیں اپنے بچوں سے اولادوں سے سیدہ زینب فرماری آئے خدا زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے پر تیرے دین سے مودت ہے جب مودت میدان میں آ جائے تو ہر شئے قربان کرنی پڑتی ہے اپنی ذات کے ذرے سے لے کر اپنے گھر کے مال سے لے کر اور اپنی اولاد کی محبتوں تک اللہ کی رحم قربان کرنا پڑتا ہے اگر یہ جذبہ تیرے اندر ہے تو تو مقام مودت پر ہے اب آتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے شیطان سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر دیکھتا ہے کس کے اندر محبت کس چیز کیا ہے وہ کیا کرتا ہے محبتوں کو جا بجا کرتا ہے وہ آپ کے دلوں میں ایسی چیزوں کو محبت میں بدل دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو راہ خدا سے ہٹا دیتا ہے دوسرا جملہ یاد رکھئے کہ معصوم کا فرمان ہے حل الدین اللہ الحب والبغض کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے یعنی انسان کا محرک جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ کیا ہے وہ محبت ہے مثال کے طور پر یہ مرد صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہاتا ہے محنت کرتا ہے زحمت کرتا ہے کس کے لیے بیوی بچوں کی محبت کے لیے واللہ اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہوتی یہ کبھی نو مہینہ ایک بچے کو پیٹ میں نہ رکھتی عورت کتنی تکلیف اٹھا دی ایک بچے کو پیدا کرنے میں کیوں یہ ساری تکلیفیں کس کی محبت میں برداشت کر رہی ہے یہ بچے کی محبت کا جذبہ ہے جو اسے ہر مسئیبت پہ صبر کرنے کا جذبہ دے رہا ہے تو تصور کریے کہ محبت کتنی پاورفل ہے محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی اگر شمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے تو شمر محبت دنیا میں سینے حسین پر سوار ہو رہا ہے ابن سعید رے کی حکومت کی محبت میں سوار ہو رہا ہے تب ہی امام نے جب مثال دی تو مولا نے فرمائے ابن سعید تجھے رے کی حکومت کا دانا بھی نصیب نہیں ہوگا مطلب جس کی محبت میں تُو میرا قاتل بن رہا ہے وہ محبت تجھے موصول نہیں ہوگی یہ سوری رحمان جب پڑھتے ہو تو خدا بھی تیرے لئے محبتوں کو کریئٹ کر رہا ہے کبھی ہور کا نام لیتا ہے کبھی جنت کا نام لیتا ہے کبھی باگ کا نام لیتا ہے کبھی غلمہ کا نام لیتا ہے یہ خدا نام کیوں لے رہا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے اس کی نیچر اور فطرت میں کس چیز کی محبت ہے لہٰذا انہی محبتوں کو اجاگر کر کے اللہ تجھے ایک دائریکشن دیتا ہے کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے گویا اس کے اندر مقناطیس ہوتا ہے تو اس کی طرف کھشتا ہوا چلا جاتا ہے تو شیطان الگ الگ محبتیں تیرے دل میں بناتا ہے کبھی مال کو محبوب بناتا ہے یہ محبتیں دلوں میں پیدا کی جاتی ہیں کیونکہ جب تک اس کو قوم پرس نہیں بنا ہوگے تب تک اپنے ایجنڈے پہ نہیں چلا سکتے جب تک اس کے دل میں بغز شیعہ نہیں ڈالوگے تب تک اسے اس کا قاتل نہیں بنا سکتے اور جب تک اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی تب تک یہ اربعین کی واگ پہ نہیں نکل سکتا یہ تکلیفیں ایکشن ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے جذبہ ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے جتنی محنت آپ اس راہ میں کرتے ہو اتنی ہی محنت وہ باطل کی راہ میں کرتا ہے جتنی محنت آپ ایک حلال کام میں کرتے ہو چور اتنی ہی محنت حرام کام میں کرتا ہے لیکن محبت اسے سب کچھ کروا رہی ہے تو اگر انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو انسان کا عمل بھی صحیح ہو جائے انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے یعنی اسی محبت کے جذبے کو یہ اصل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے نقل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے تو کمالِ حلوبائت یہ تھا یہ لوگوں کی ڈائریکشنوں کو بدلتے تھے وہ زہر جو شیعہ نہیں تھا جب ڈائریکشن بدلی تو ایسا شیعہ بنا کہ آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے وہ وہبِ قلبی جو مسیحی تھا جب حسین نے ڈائریکشن بدلی یعنی امام جانتے تھے کہ اس کے اندر ایک قوتِ جذبہ اور طاقت ہے بس مجھے اس کی ڈائریکشن بدلنی ہے تو جب اپنے معاشرے میں کوئی ٹیلنٹڈ جوان دیکھتے ہو کہ اس کے اندر جذبہ ہے اس کے اندر طاقت ہے اس کا عقل بہت اچھا کام کرتا ہے اس کی فکر بڑی مضبوط ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے یہ بم بھی بن سکتا ہے اور یہ پھول بھی بن سکتا ہے یہ بم تب بنے گا جب اپنی تبانائی کو غلط راستے پر استعمال کرے گا اور یہ اچھا تب بنے گا جب یہ حسین کے راستے میں آ جائے گا ایک ہی سائنس دان ہے وہ اپنی سائنس انسان کی خدمت بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنی ہی سائنس سے ایٹم بم بنا کے ملین لوگوں کو مار بھی سکتا ہے ایک سائنس دان بندوق بنا کے انسان کی حفاظت بھی کروا سکتا ہے اور وہ ہی سائنس دان بندوق بنا کے انسان کو انسان کا قاتل بھی بنا سکتا ہے تو کمالِ حلوبائت یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں میں صحیح ڈائریکشن کو لانا تاکہ اس ڈائریکشن کے ذریعے سے یہ اپنی سمت کو مقرر کرے کیوں اللہ نے قبلے کو مقرر کیا تاکہ سارے مسلمانوں کی ڈائریکشن کعبت اللہ کی طرف بنیں اور کعبے کی طرف رخ کر کے اپنا تواف کریں ایک اہم پیغام جس سے تشیعوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں اصل ہے ڈائریکشن تبی فرمایا کہ مودت بس اہلو بیت سے اصحاب بھی قابل قدر ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اصحاب سے مودت کرنی ہے نہیں اصحاب درجہ محبت پر ہیں اہلو بیت درجہ مودت پر ہیں جس پر سب کچھ قربان کرنا ہے وہ اہلو بیت ہیں کیوں اتنی اہمیت آل رسول کی کیوں ہے کیوں کہ اہلو بیت ہمیں ڈائریکشن دینے والے ہیں یہاں سے غور سے سنیے گا کیونکہ اہلو بیت ہمیں کیا دینے والے ہیں ڈائریکشن دینے والے ہیں اب حدیث سنیے فرمایا علیم الحق والحق معا علی علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اگلا جملہ سنیے فرمایے مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے سوال تو بنتا ہے یا رسول اللہ کیا حق اور علی جدہ ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے کیا حق الگ حقیقت ہے اور امیر المؤمنی الگ حقیقت ہیں جواب اے گا نہیں تو ایسا کیوں کہا کیونکہ نبی اس زمانے کے معاشرے کو جانتے تھے اچھا سادہ سی مثال دوں مثال کے طور پر ایک مولانا آپ کی پاس مجلس پڑھنے آتا ہے اور مولانا کے رائٹ ان لیفٹ میں کئی لوگ ہوتے ہیں یا قائد آزم کی مثال لیجی یہ قائد آزم جب دنیا سے چلے گئے تو رائٹ میں لیفٹ میں کولیاقت علی خان جو ان کے بہت قریبی لوگ ان کے ساتھ تھے تو جب مین لیڈر چلا جاتا ہے تو اس کے بچے اس کے دوست جو اس کے بہت قریب تھے ظاہرے ان کی قدر ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے آپ کی نگاہوں میں اب جب رسول چلے گئے تو بڑے بڑے جو لیڈر تھے جو جنگوں میں رسول کے ساتھ جو ہر وقت مشاورت میں رسول کے ساتھ اور یہ سارے آپس میں ایسے تھے یہ نہیں کہ ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں لیکن جیسے رسول کا انتقال ہوتا ہے وہی لوگ جو آپس میں شیر و شگر تھے کیا دیکھتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں ایک کا قبلہ ادھر ہے دوسرے کا قبلہ ادھر ہے زندہ میں سال ہے جنگ جمل کی زندہ میں سال ہے جنگ سفین کی ایک طرف علی ہیں دوسری طرف زبیر ہیں ایک طرف علی ہیں دوسری طرف ابو سفیان کا بیٹا ہے تلومان لیتے ہیں کوئی کاتبِ وحی ہے کوئی حافظِ قرآن ہے کوئی اصحابِ رسول ہے کوئی دامادِ رسول ہے کوئی رشتدارِ رسول ہے ہیں تو سارے آپس میں ملے ہوئے نا عرب کا معاشرہ عرب کا قبیلہ ایک ہی شہر کے رہنے والے لیکن جیسے رسول دنیا سے جاتے ہیں تائی قبلِ مسلمانوں کے بنے جاتے ہیں ایک تو خواس ہیں جن کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے لیکن یہ بیچاری عوام کیا کرے عوام تو سب کا احترام کرتی ہے نا عوام تو کہتی ہے سارے رسول کے صاحب ہیں نا عوام تو کہتی ہے سارے رسول کے ساتھی ہیں نا عوام تو سب کو ایک جنگ میں دیکھا تھا عوام نے دیکھا کہ ہر مشورے میں رسول کے ساتھ ہیں یہ حج میں بھی ساتھ ہیں یہ غدیر میں بھی ساتھ ہیں یہ مباحلے میں بھی کبھی ساتھ جا رہے ہیں تو عوام تو ہر کسی کو دیکھ رہی ہے تو عوام تو علی کا بھی احترام کرے گی اور جتنے دوسرے ان کا بھی احترام کرے گی لیکن اب جب یہ آپس میں لڑ پڑے تو عوام کہاں جائے بھائی آپ سب مولویوں کا احترام کرو لیکن جب لیڈر بیچ سے چلا جائے آسان مثال دوں قائدی آدم ہمارے شہید آئر فسیندال اسے نہیں مثلا قوم کے قائد تھے مثال دے رہا ہوں اب دنیا سے چلے گئے مثال دے رہا ہوں پیچھے مثلا اب قیادت کا انتخاب نہیں ہو ایک مثال دے رہا ہوں تصور کیجئے یہاں امام خمینی دنیا سے چلے گئے ان کے رائٹ لیف میں کچھ لوگ تو ہوں گے نا پیرفن جانی ہوں گے خامنی صاحب ہوں گے آٹھ دس اور مولاناز ہوں گے اور خمینی صاحب کے جانے کے بعد یہی مولوی آپس میں لڑ پڑے عوام کیا کرے عوام کس کے پیشے چلے کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ سارے حق ہیں عوام کے ذہن میں یہ سارے ستارے ہیں تو عوام کس ستارے کے پیشے چلے کیونکہ سارے اگر ایک ہی راستے پہ جاتے تو عوام کے لیے مسئلہ حل تھا لیکن عوام دیکھ رہی ہے کوئی جمل میں جا رہا ہے کوئی علی کے ساتھ جا رہا ہے سفین میں دیکھ رہی ہے کوئی علی کے ساتھ جا رہا ہے اور اسی سفین میں دیکھ رہی ہے کوئی امیر شام میں جا رہا ہے کبھی دیکھ رہی ہے کہ حسن یہاں جا رہے ہیں اور وہ لشکر وہاں جا رہا ہے کبھی دیکھ رہے ہیں ابو ذر کہاں جا رہا ہے اور ابو بکر کہیں اور جا رہا ہے تو عبان کیا کرے جب تمام طرح ساتھ کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے اور سب کو حق بھی سمجھ رہی ہے عقیدت بھی رکھ رہی ہے تو یہاں پر نبی نے فرمایا کہ علی مالحق والحق مالی یا مد دیکھنا تیری نگاہ میں جو حق ہے وہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں جہاں علی جائیں گے وہیں پر حق جائے گا اور میری اس بات کی سپورٹ میں نبی کی حدیثیں موجود ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور مد مقابل والے جہنم کی طرف بلائیں گے کیونکہ امار حق کو پہچان چکا تھا امار کی ڈائریکشن وہی تھی جو علی ابن ابی طالب کی ڈائریکشن تھی تو اصل ڈائریکشن کا مسئلہ ہے اگر میری زندگی کی ڈائریکشن معلوم ہو جائے تو میرے عمال قبول ہو جاتے ہیں اس کی مثال اور عام فہم کر دوں کہ بھائی جتنے لوگ ہیں دن میں سو رکت نماز پڑھو لیکن تری ڈائریکشن قبلہ نہ ہو کربلا ہو بھائی دونوں مقدس ہیں نا کعبہ بھی مقدس ہے کربلا بھی مقدس ہے کچھ لوگ یہ بحث چیڑتے ہیں کہ کعبہ افضل ہے یا حسین کا روزہ افضل ہے اگر ہم یہ کہوی دیں کہ مولا حسین کا روزہ افضل ہے افضل ہوتے ہوئے بھی اگر تو اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے تیری نماز باطل ہو جاتی ہے یعنی دو حق بھی تیرے سامنے ہو لیکن تو اس ڈائریکشن کے پیچھے نہ جائے جہاں حکم ملا ہے تو تیری ساری عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں ایک طرف حسین آئے ہیں لوگ حسین مولا کے پاس جاتے ہیں مولا آپ تلوار اٹھائیے ہم آپ کے پیچھے آتے ہیں امام فرماتے ہیں اس وقت حسین کا بھی قبلہ وہی ہے جو حسین کا قبلہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اہم بات پہ لانا ہے قبلہ جو حسین کا ہے وہی قبلہ حسین کا ہے یعنی ایک وقت میں دو امام بھی ہوں گے ڈائریکشن کبھی دو نہیں بن سکتے ہیں ڈائریکشن ایک ہوتی ہے وہ قومیں کامیاب جاتی ہیں اب کربلا میں جب مولا حسین پہنچے اور خط لکے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کوفے کے ماحول میں کئی ڈائریکشنیں بن گئیں حسین نے جس کو ڈائریکشن بنا کر بھیجا تھا اس کا نام تھا مسلم ابن عقیل اور سلیمان سردی کا ایک گروپ بنا دوسرے گروپ بنے چار گروپ بنے کچھ نے کہا حسین کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کچھ نے کہا نہیں مسلم کو بھیج دیا ہے اور خط میں لکھائے کہ جو مسلم کہے وہ حسین والی ڈائریکشن ہے تجھے مختلف ڈائریکشن میں نہیں بدلنا اور جب قبلیں بدل چکے اور مختلف قبلوں میں جا چکے تو کیا ہوا جیتی ہوئی جنگ جو کوفہ حسین کا انتظار کر رہا تھا اس کوفے میں ابن زیاد آ گیا تو شیعوں کو سمجھنا چاہئیے اگر تیری ڈائریکشنیں مختلف ہو جاتی ہے تو تیرا حال بھی وہی ہوگا جو کوفے والوں کا حال ہوا تھا شکر مہدی سے ملا دے